بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مہزوان آکل حسین ناظرین الیکشن کے حوالے سے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آپ سے کچھ دیر پہلے ذرائع سے موصول ہو چکی ہے آج کی اس اپ ڈیٹ میں آپ لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ الیکشن کب تک ہوں گے اور پھر الیکشن کے معاملے میں حکومت کیا پلان تیار کر رہی ہے اور اس وقت کیا پلاننگ چل رہی ہے حکومتی حلقوں میں اور اس کے علاوہ ناظرین سپریم کورٹ کا جو فیصلہ سامنا چکا ہے اس پر کیا عمل درامت حکومت کرے گی یا نہیں اس حوالے سے مقمل تفصیلات آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے ناظرین آپ سب بہت خوبی آگاہ ہیں کہ سپریم کورٹ سے جو پنجاب اور کے پی میں الیکشن کروانے کے حوالے سے نوے روز میں اس حوالے سے جو از خود نوٹس کیس کا جو فیصلہ آیا تھا اس میں تین دو کا فیصلہ آیا تھا یعنی الیکشن کو نوے روز میں یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ نوے روز میں الیکشن ہر صورت کروانے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نوے روز میں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہر کوئی یہی جاننا چاہتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ دیسیجن دے چکا ہے یہ حکوم دے چکا ہے تو پھر اس پر کیا حکومت عمل درامت کرے گی یا نہیں یا پھر کوئی اس سے دوسرا طریقہ اپنایا جائے گا جسے نوے روز سے کہانی آگے چلی جائے گی تو ناظرین ذرائع سے آپ سے کچھ در پیرے جو خبر موصول ہو چکی ہے اس کے مطابق اس وقت حکومتی حلقوں میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے باقیدہ پلین کا حصہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے نوے روز میں الیکشن کروانے کے حوالے سے جو فیصلہ سامنا چکا ہے اس پر عمل درامت نہیں ہوگا آپ سب خوبی آگاہ ہیں کہ پنجاب اور ٹیپی میں الیکشن کروانے کے حوالے سے نوے روز میں جو نو رکنی لارجر جو بنچ بنائی گئی تھی اس میں خاص کر پیڈیم کی جماعتیں تھی جس میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فی کی جانب سے یہ باقیدہ تحفظات سامنا آئے تھے کہ جس میں انہوں نے جسٹس ایجاز الہیسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا انہوں نے پہلے ہی اس معاملے پر اپنی رائے کا آئیزار وہ کر چکے ہیں اور ان کے ڈیسیجنز بھی کئی مسلم لیگ نون کے خلاف جا رہے ہیں اور کچھ آڈیوز کا معاملہ بھی تھا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا اور اس کے علاوہ جسٹس مظاہر علی نقوی کے کچھ آڈیو لیگز بھی سامنا آنے کے بعد یہ پیڈیم کی جماعتوں کی جانب سے باقیدہ یہ اپیل دائر کی گئی تھی کہ نو رکنی لارجر بینچ میں ان ججوں کو شامل نہ کیا جائیں اس کے بعد ان دونوں جج سائبان نے تو بینچ کا حصہ بننے سے معذرت کیا لیکن اس کے بعد جو ہیں مزید دو جج سائبان بھی اس سے بینچ سے علائدہ ہو گئے اور پانچ رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا تھا لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے اب یہ فیصلہ آنے کے بعد بھی پانچ ججوں نے بیٹھ کر جو فیصلہ دیا ہے تین دو کا اس فیصلے پر بھی حکومت عمل درامت نہیں کرے گی اور اس کے لئے مختلف طریقے اپنائے جائیں گے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن اکتوبر تک بھی ممکن نہیں ہے اکتوبر سے آگے بھی یہ گیم جا سکتی ہے باقی دا یہ پلین کا حصہ ہے اچھا یہ پلین کا حصہ کیسے بنا اور پھر کیسے وہ مطمئن ہیں اتمنان کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کی فیصلے پر عمل درامت نہیں کریں گے اور الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر سے آگے لے جانے میں حکومت کیسے زیادہ اعتماد کے ساتھ یہ اپنے حلقوں کے اندر اس طرح کی گفتو کی جا رہی ہے اصل وجہ یہ ہے حکومت کا یہ موقف ہے اس وقت حکومت کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن اور پھر ایسٹبلشمنٹ جو ہیں وہ ایک پیش پر ہی ہیں تمام ریاستی ادارے ایک پیش پر ہیں سوائی سپریم کورٹ کے تو پھر تمام اداروں نے مل کر یہ ڈیسیجن وہ کر چکے ہیں کہ الیکشن نوے روز میں کسی صورت نہیں کروانے ہیں پنجاب اور کےپی میں تو یوں اگر پنجاب اور کےپی میں الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد آگے جنرل الیکشن کی جو کہانی ہے وہ مزید دیلے ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے ابھی ایسٹبلشمنٹ بھی بلکل خاموش ہے حکومت کے پیچھے ہی ہے اور پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی دو ٹوک برملا انداز میں اس سے پہلے بھی جب بھی چیف الیکشن کمیشنر کو سپریم کورٹ میں طلب کیا گیا ہے تو اس وقت بھی چیف الیکشن کمیشنر نے واضح طور پر سپریم کورٹ میں چیف جیسے ساپاکستان عمرتہ بندیال کو یہ آگاہ کر چکا ہے کہ جب بھی ہم فوج سے سیکیورٹی طلب کرتے ہیں تو فوج سیکیورٹی دینے سے انکار کرتی ہے اور پھر عدالتوں سے اور پھر محکموں سے ہم ملازمین طلب کرتے ہیں تو ان سے ملازمین نہیں مل رہے ہیں اور پھر ہم حکومت وقت سے بجٹ کا ڈیمانڈ کرتے ہیں تو حکومت کہہ رہی ہے کس وقت مالی پوزیشن بہت زیادہ کمزور ہے پاکستان کی ریاستی معیشت کمزور ہے لہٰذا ہم آپ کو اتنی بڑی ایمانڈ نہیں دے سکتے ہیں تو لہٰذا میں الیکشن کیسے کرواؤں گا میرے لئے الیکشن کروانا پوسیبل نہیں ہے یہ دو ٹوک انداز میں چیف الیکشن کمیشنر نے سپریم کورٹ کے موزی جسٹس سائیبان کے سامنے بھی جسٹس اجاز علیہ السینج جسٹس مظاہر علیہ اکبر نقوی اور چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے سامنے بھی مختلف کیسے میں جس میں سرویسز کیس تھا اور پھر اس کے علاوہ کیپی جو پنجاب کے اندر تحریک انصاف کے منعرف عراقین کا جو معاملہ تھا جنہیں الیکشن کمیشن نے ان کو ناہل قرار دیا تھا اور پھر وہ سپریم کورٹ پہنچ چکے تھے ان کے کیس میں بھی بار بار الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر اور پھر ان کے نمائندو کی جانے سے بھی برملا کہا گیا ہے کہ ہم اس پوزیشن پہ نہیں ہیں اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس وقت یہ معاملہ جو ہیں لاہور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے تو لہٰذا اس حوالے سے ہم کوئی اپنی رائے کا ایزار کرنا نہیں چاہتے ہیں یہ چیف الیکشن کمیشن نے بڑے سوف طریقے سے کھیل رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہیں وہی پیش پر ہیں تو سپریم کورٹ کا اتنا معاملہ نہیں ہے اس کو ٹیکل کرنا کوئی ممکن ہو سکتا ہے تو پھر اب جو حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل درابن نہیں کروائے جائے گا اور بعد حالکو میں حکومتی یہ کہا جا رہا ہے کہ دو جیس سائیبان جس میں آلریڈی وہ اپنی رائے کا ایزار کر چکے تھے لیکن اس کے علاوہ دو جیس سائیبان نے بھی برملہ طریقے سے مندوخیل نے بھی جیسٹس مندوخیل نے بھی باقیدہ اپنے نوٹ میں یہ رکھا تھا کہ کہا تھا کہ اس میں سو موٹو کیس نہیں بنتا ہے جو از خود نوٹس پہ انہوں نے اپنی رائے کا ایزار کیا تھا تو یوں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چار اور پانچ کا فیصلہ ہے ٹیکنیکل اگر دیکھا جائیں تو جو علاہدہ ہو چکے ہیں بینج سے ان کا بھی دیکھا جائیں تو یوں اس وقت حکومت بھی اپنے طریقے سے اس کا ترجمہ کرنے کی وہ کوشش کر رہی ہے سارا جو ڈیسیجن آ چکا ہے اس کا تو یوں اب ٹیکنیکل طریقے سے وہ ہر وہ گوگلی کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے حکومت کی کسی طریقے سے بھی الیکشن جو ہیں وہ ممکن نہ ہو دوسری جانب ناظرین اس وقت ہے مسلم لی خنون کی جانب سے ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بار بار یہ ڈیمانڈ سامنہ آ چکا ہے کہ جب تک کہ نواز شریف کے اوپر جتنے بھی کیسز بنائی جا چکے ہیں ان کی نا اہلی سے لے کر ملک سے باہر بیجنے تک اور پھر ان کو چور پنامہ کیس جو معاملات ان کے سارے چل رہے تھے ان سے جب تک ان کو بری نہیں کیا جاتا ہے باعزت بری جب تک نہیں کیا جاتا ہے تمام کیسز ختم نہیں کرتے ہیں تو اس وقت تک نواز شریف بھی وہ پاکستان نہیں آنا چاہتے ہیں انہوں نے ڈیمانڈ رکھا ہے باقیدہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے میرے خلاف بننے والے تمام کیسز ایک تو آپ ختم کرو گے اور دوسرا اس نے سب سے بڑا ڈیمانڈ یہ رکھا ہے کہ الیکشن سے پہلے پہلے عمران خان کو بھی واپس جیل میں بیجا جائیں جس طرح ہمیں الیکشن کے دونوں پر جیل بیج کر انہیں جتایا گیا ہے اسی طرح اس کو بھی جیل بیج کر ہمیں موقع فرام کیا جائیں تو یوں نواز شریف ابھی تک باہر سے آنے میں وہ تیار نہیں ہے اور اس وقت نون لیگ برپور یہ کوشش کر رہی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر سے بھی آگے چلے جائیں لیکن دوسری جانے پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ اپنے مقرر وقت پر ہی ہونا چاہیے تاکہ آئینی جو معاملات ہیں وہ بھی سپوتاج نہ ہو اور پھر سپریم کول کا جو ڈیسیجن ہے اس پر بھی آج نہ آئے تو یوں پیپلز پارٹی اس معاملے میں سوفٹ کارنر کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے ان کو معلوم ہے کہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہو رہا ہے پنجاب میں بھی نقصان مسلم لیگ نون کا ہو چکا ہے اور اگر دیکھا جائیں تو سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں تو ان کے لئے کوئی مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑا ہے تو سارا اس وقت بوجھے وزیراعظم کی شکل میں وزیر داخلہ کی شکل میں وزیر دفاع کی شکل میں سارے نون لیگ کے ہی بندے ہیں تو سب سے زیادہ پرابلم بھی نون لیگ کو ہی ہے تو پنجاب میں ووٹ بینک کی بھی متاثر نون لیگ کا ہی ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام فے کا ہو چکا ہے تو مولانا فضل رحمان اور حکومت یعنی مسلم لیگ نون جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر سے بھی آگے چلے جائیں ہر وہ گوگلی کھیلے جائے گی اور وہیں دوسری جانے پیپلز پارٹی کا میں نے بتایا کہ وہ چاہ رہی ہے کہ وقت پر ہی ہو تاکہ مسلم لیگ نون کو جو نقزان ہوا ہے وہ ہو جائے اچھا اس وقت تے جب اگر عمران خان کی طرف دیکھا جائیں تو عمران خان نے جل برو تحریک کے خاتمے کے بعد باقیدہ انہوں نے اب الیکشن کمپین کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ اپنا پریشن بیلڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کروانے کے لیے حکومت ہر وہ ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال کرے گی یہ تھی وہ تمام اپ ڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے اسی کے ساتھ اپنے میں ازبان آکھے الیکشن کو دیجئے اجازت اللہ رگے بار